نبی علیہ السلام نے اشارت رماتے ہیں ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور ایک شیطان مقرر ہر انسان پر یہ دو ہیں اور دونوں کی دو کام ہیں فرشتہ انسان کو ہمیشہ نیکی پر آمادہ کرتا ہے نیکی کے خیال دلاتا ہے عجر و ثواب کے عمل کرنے کے رقبت دلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت رماتے ہیں جب تم میں سے کوئی انسان اپنے نیک دل میں نیکی کا شوق جذبہ اور رقبت پائے تو سمجھنا چاہیے کہ فرشتے نے اس کی مدد کی اس پر الحمدللہ پائے الحمدللہ اللہ تیرا کرم ہے فلا نیکی میں لاپروائی ہو رہی تھی یا میں بھولا ہوا تھا آپ نے ہم کو یاد دلاتا یہ فرشتہ ہمیشہ نیک کام پر آمادہ کرتا ہے اور یہ دو شیطان بیٹھا ہوا ہے اِنَّ لِسْشَيْطَانِ لَمَّةُمْ بِئِ اِبْنِ آدَمِ آدَم کی اولاد پر شیطان بھی مسلط ہے شیطان ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے ہمیشہ برائی کو کوشش کرتا ہے گمراہ کرتا ہے مختلف انداز سے آپ کو وسطہ ڈالے گا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان تم میں سے اپنے دل میں برائی کا خیال پائے اور برائی کا جدبہ پائے اللہ تنیشات اس کے لئے ضروری ہے کہ سوراں کوش میں آ جائے اور سمجھ جائے کہ ہاں شیطان اپنا کام کر گیا اس لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان مردود کی شر سے محفظ رہ جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں